ہیلو اسٹوڈینٹس تو آپ کی تیاری تو بولٹ کے اگزیمنیشن کے لیے بہت اچھے چل رہی ہوگی فیزکس میں بھی آپ نے بہت پرپریشن کرنا شروع کر دیا ہوگا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آج آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہاو ٹو رائٹ این اگزیمنیشن ٹو گیٹ فل مارکس آپ ہو سکتا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ تک نمبر لا رہے ہوں اور آپ چاہتے ہوں سو میں سو نمبر آئیں لیکن اگر دو تین چھوٹی سی گلتیاں آپ سے ہو گئی تو وہ بہت بھاری پڑ جائیں گی آپ کی نالج پرفیکٹ ہونے کے بعد بھی آپ سے گلتی ہونے سے آپ مارکس لوز کر دیں گے اور سبھی لوگ بھی جن کی تیاری بہت اچھی نہیں ہے وہ بھی اپنے نمبرز کو بڑھا سکتے ہیں جس چھ اچھ اچھ ٹیکنیکس کے ثروع آئیے ان کا ڈسکشن کر لیتے ہیں پیٹرن آف ایگزیمنیشن میں جو کشن پیپر ہے فیزکس کا اس کا کیا پیٹرن ہے اس کی کوپی چیکنگ کا کیا طریقہ ہے میں وہ آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں آئیے شروع کرتے ہیں دیکھئے ہمارا فیزکس کا کشن پیپر دو سیکشنز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے سیکشن اے اور سیکشن بی سیکشن اے کمپلسری پارٹ ہے فورٹی مارکس کا سیکشن بی آپشنل ہے فورٹی مارکس کا جس میں آپ کو چھے میں سے چار کوششنز کرنے ہوتے ہیں سیکشن اے میں جو کمپلسری پارٹ ہے جس میں چار کوششنز دیئے ہوتے ہیں ہر کوششن کے پانچ پارٹ ہوتے ہیں اے بی سی ڈی ای اور ہر ایک کے آگے لکھاؤ ٹو مارکس ہوتا ہے تو سبھی کوششنز کا ٹوٹل ایگریگیٹ ایٹ ٹی آتا ہے یہاں پر ہم کو کچھ پوائنٹ آف ڈسکشن میں لانے ہیں جس کے تھروں آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں آنسرز لکھتے سمجھ کن باتوں کا دھیان دینا ہے تو جو پہلی ٹپ آپ کے سامنے آتی ہے ہنڈرینڈ میں ہنڈرینڈ سکور کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے آنسرز کو آپ کی ورڈز کی فارم میں لکھیں گے you should write very short answers in form of کی ورڈز unnecessary unwanted detail بلکل بھی نہیں دیں گے جو پوچھا جائے گا to the point اس کا آنسر لکھئے کی ورڈز لکھ کے اس کو انڈرلائن کر دیجئے یہ تو پہلی ٹپ ہو گئی یعنی کی ورڈز کی چیکنگ کا criteria ہے unnecessary explanation دینے سے آپ کو marks award نہیں ہونے ہیں جب تک کہ آپ نے کی ورڈ نہیں لکھا اس specific question کے آنسر میں دوسری بات آتی ہے یہ بہت important point ہے ہمارا question paper 80 marks کا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ بات کہ یہاں پر آپ کو 80 number لانے کے لیے 80 key words لکھنے ہیں بہت بڑے بڑے answers نہیں means ہمارے answers اس طرح سے ہونے چاہیے کہ اس میں 80 key words آ جائیں اس کا کیا مطلب ہوا دیکھئے جو question paper بنایا جاتا ہے اس میں two marks کے questions ہوتے ہیں one marks کے question ہوتے ہیں three marks کے question ہوتے ہیں اور four marks کے questions ہوتے ہیں one marks کے question میں تو بہت clear ہے کہ ایک line لکھنی ہے ایک term لکھنا ہے ایک number مل گیا اب آپ کہیں گے یہ two marks میں کیسے applicable ہے in fact کیا ہے چاہے two number چاہے three marks یا four marks کے question میں بھی division one marks کے accordingly ہوتا ہے means اگر آپ counting کریں گے تو 80 terms آئیں گی جس کے آدھار پر آپ کو number ملیں گے وہ کیسے for example ایک question four marks کا ہے تو اگر four marks کا ہے یا three marks کا ہے تو اس میں تین باتیں پوچھی جائیں گی آپ سے اور وہ تین باتوں کے تین number ہوئیں گے ایک number ایک term کا ہوگا آپ unwanted detail لکھتے چلے جاتے ہیں لیکن آپ اس میں وہ تین terms use نہیں کریں گے اگر آپ دو terms use کریں گے تو دو marks پا جائیں گے ایک number deduct ہو جائے گا تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر 80 marks ہیں تو 80 terms کہیں نہ کہیں آپ کی checking میں آنی ہیں اس بات کو سمجھنے کے بعد آپ بہت precise ہو جائیں گے اپنے answer میں اور اپنے answer کو وہ ٹھیک طریقے سے لکھنا شروع کر دیں گے اور اس میں کوئی آپ کو confusion بھی نہیں ہوگا for example ایک example لے کے ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں ایک question آپ سے پوچھا گیا work سے related تو work میں question پوچھا گیا کہ work کیا ہوتا ہے what is work done write its unit and formula اب دیکھئے what is work write its unit and its formula تو ایک number ہوگا work کی definition کا دوسرا number ہوگا اس کے formula کا اور تیسرا number ہوگا اس کی unit کا تو آپ کو صرف تین points لکھ دینے چاہیے using the keyword اب work done لکھتے سمیں آپ paragraph نہیں لکھئے cable work کی جو technical precise definition ہے کی work is set to be done when the force is applied and body is displaced in the direction of force آپ نے یہ لکھ دیا اس کی unit لکھ دی jool اور work is equal to force into displacement formula لکھ دیا unwanted detail نہیں لکھئے آپ کو 3 میں 3 marks ملیں گے تو یہ 3 number اس طرح سے ایک ایک number کی آدھار پہ ہوئے تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھ کے اپنے answers کو لکھنا ہے تو دو باتیں ہو گئیں پہلا keywords کی form میں لکھئے دوسرا پورا question paper پر پر اگر اسی number کا ہے تو اس کے 80 parts مان کے چلیے 80 parts ہوئیں گے step wise marking ہوگی ہر question کا ایک 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 number جڑتا چلا جائے یہ دو points ہوگئے تیسرا ایک اور بہت important point آتا ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو جو تیسرا important point ہے وہ تو بہت زیادہ important ہے وہ ہے آپ کی spellings technical word یا physics کے related terms ہیں اگر آپ اس کی spelling غلط ہوگئی تو آپ کو marks award نہیں ہوں گے english آپ غلط لکھ سکتے ہیں grammar غلط لکھ سکتے ہیں sentence making آپ improper ہو سکتی ہے چلے گا لیکن اگر آپ technical word اور physics کے terms کو غلط لکھ دیا تو آپ کا marks deduct ہو جائے گا والے ہی آپ کی knowledge ٹھیک تھی for example آپ سلائیڈ میں دیکھ سپیلنگ کیا ہے اگر آپ کو وہ نہیں پتا ہے تو decibel لکھنے کے بعد بھی آپ نمبر نہیں ملنے والے ان دی سیم وے آپ سمبل لکھ رہے ہیں تو آپ db بولنا بہت آسان ہے db دی میں d capital ہوگا یہ دھیان دینا پڑے گا اس حساب سے db لکھیں گے اگر آپ نے صرف db لکھ دیا اور یہ دھیان نہیں دیا اس کا سمبل بنانے کا طریقہ کیا ہے تو مارکس نہیں ملیں گے تو آپ کو سپیلنگ اور سمبل کو دھیان دینا ہے تو یہ تیسرا پوائنٹ ہوا جو آپ کی ایک چھوٹی سی گلتی آپ کو ہنڈرڈ سے نائنٹی نائن پہ لا سکتی ہے تو آپ کو اس سے بچ نا ہے اور اس چیز کو اپنے correction میں لانا ہے اور اگر آپ سے گلتی ہو بھی رہیے تو اب اس کو ریکٹی فائی کریے اور دھیان دیجئے اس پیلنگ سوف تیکنیکل ٹرم فیزک ٹرم شوڈ بی کریکٹ ون with the symbols also units also in the same way units کی بہت important ہے unit کو ہمیشہ ٹھیک لکھنا ہے اور صحیح meaningful answer میں لکھنا ہے اگر آپ work unit جول نہ لکھ لکھ دیں گے تو work work تو نہیں رہ گیا وہ تو force ہو جائے گا تو آپ کو marks نہیں ملیں گے ہم school میں اپنے teacher سے کہ number لے لیتے ہیں لیکن وہاں پر آپ کو council کی checking میں number نہیں ملنے والے تو please اس بات پہ دھیان دیجئے گا fourth point پہ آتے ہیں چوتھی چیز ایک بہت important چیز ہے اگر ایک question کے دو parts ہیں اور وہ ایک continuation میں پوچھے گئے ہیں تو وہ interrelated question کہ دوسرا part ٹھیک ہونے کے بعد ہی تیسرا level پہ آپ کی checking میں marks آپ کو ملنگے what does it mean for example یہاں دیکھ سکتے ہیں slide میں لیا گیا ہے what is echo write the formula to calculate the velocity of echo velocity of the sound in echo تو آپ نے echo کی definition ٹھیک لکھی one marks مل جائے گا کیونکہ یہ two marks کا question تھا پھر آپ نے velocity کا formula جو تھا وہ غلط لکھا no problem آپ کو ایک number ملے گا لیکن اپ echo کی definition تو غلط لکھی اور formula ٹھیک لکھا آپ کو پتا ہے you will lose all the marks کیوں کیونکہ echo کی definition غلط ہونے پہ minus one ہوا اور echo کے بعد جو آپ نے formula لکھا اس پہ plus one ہوا تو total تو zero آئے گا یعنی کیونکہ یہ interrelated question تھا interrelated question میں پہلا part ٹھیک اگر ہے تب ہی دوسرا part چیک ہوتا ہے otherwise اس کو consider نہیں کیا جاتا ہے تو آپ کے سارے marks چلے جائیں گے اگر answer آپ نے کیسے ٹھیک لکھ لیا تو آپ کو penalty ملتی ہے اس کی تو اگر ایک plus one ہوا تو ایک minus one ہوا آپ کی میند بیکار ہو گئی تو be careful جب بھی answer لکھ رہے ہیں تو اس بات دیں کہ پہلا part correct ہونے کے بعد دوسرا part correction میں آئے گا تو جو ہمارے numbers کا calculation کرتے ہیں اس سے number deviate کیوں کر جاتے ہیں کیونکہ ہم ان بات پہ دھیان دیکھ answer کو نہیں لکھ رہے ہوتے ہیں تو please اس بات پہ دھیان دیجئے اپنا answer جو interconnected questions ہیں اس میں اس طرح سے لکھیں کہ سارے answers order way میں صحیح ہوں ہا کوئی دکھت نہیں ہے آپ جو answer لکھیں گے اس کا number ملے گا I hope آپ کو یہ چار point سمجھ میں آگئے अब آتے پانچ point پہ وہ بہت زیادہ important point ہے جس پہ ہم کبھی دھیان نہیں دیتے ہیں اور دھیان دینے سے ہماری scoring بڑھ جائے گی ہم mentally relax ہو جائیں گے اپنی planning بہت اچھے سے کر لیں گے اور answer کو جلدی سے لکھ کر اپنا time save کریں گے وہ کیا آپ جانتے ہیں question paper میں جو 10th ka ICSCA paper ہوگا ہر topic سے definite طریقے کے questions پوچھے جاتے ہیں even یہ تک almost not the 100% but آپ کہہ سکتے ہیں 75% decided ہوتا ہے کون سے number پہ کون سا question پوچھا جائے گا compulsory section A میں تو ہمیں سارے questions کرنے ہیں پر اس میں decided ہے اور section B میں تو ہمیں 4 questions کرنے تو ہم اپنی تیاری کرتے سمیہ اس بات کا دھیان دیں کہ ہمیں کون سے questions پہ زیادہ دھیان دینا ہے جو ہم لئے بہت scoring ہے as well as ہم اس میں perfect ہیں ہمیں ان questions کو attempt کرنا چاہیے تو جب ہم question paper کو 15 minute میں پڑھ رہے ہوں گے تب بھی ہم یہ تورن decide کر لیں گے کہ ہمیں کن questions کا answer کرنا ہے کن کی تیاری ہماری اچھی ہے section کا question ہے اس میں 3 chapter سے questions ہاتے ہیں پہلا force دوسرا work power energy اور تیسرا machines کیونکہ ہر question کے 5 parts ہوتے ہیں پہلے section میں تو question جو ہے اس میں 5 part میں آپ دیکھیں گے 2 numerical سوئیں گے ایک numerical work power energy سے ہوگا اور ایک force سے ہو سکتا ہے فل crumb load فل relation سے ہو سکتا ہے ایک question energy سے related ہو سکتا ہے پر numerical ضرور ہوگا تو آپ کے 5 میں 3 part theoretical ہو جائیں گے یہ جو دو دو number کے question ہوئیں گے پھر دھیان دیجئے گا be careful کہنے کے لیے دو number کا question ہے پر کوئی ایسا question نہیں ہوگا جس میں آپ کو دو میں دو پورے number ایک بار میں ملیں اس دو کے بھی divisions ہوتے ہیں part one part two تو آپ اس طرح سے answers کو لکھتے سمجھ دھیان دیں گے اور آپ کو یہ پتہ لگ گیا اور mentally prepare ہیں کہ ہمارے پہلے question پہ تین chapter سے question آ رہے تو آپ کو ان تین chapter میں numerical بھی دھیان دینا ہے تھیوری بھی دھیان دی نہیں ہے question number two کو دیکھیں question number two ہمیشہ light کے تین chapters جو ہیں reflection through plane surface reflection through lens اور spectrum کے دھو آتے ہیں اس میں ایک دھیان دینی کی بات ہے reflection at plane surface کا ray diagram پوچھا جاتے ہیں یا یہاں پہ refractive index related numerical پوچھا جاتا ہے سنیل loss related numerical پوچھا جاتا ہے تو ایک ray diagram اور refractive index کا numerical ضرور آتا ہے examination میں آئی اوپس بار بھی آئے گا تو آپ اس بات پہ ضرور دھیان دیجئے گا question number two کے لیے تو numerical بھی clear ہو گیا ray diagram بھی clear ہو گیا question number three پہ آئیں تو question number three میں تھوڑا mixture ہوتا ہے جس میں ایک question بڑا important ہے current electricity سے پوچھا جائے گا اور ایک sound question سے ضرور آئے گا question تو یہ تین chapter تو ضرور آتے ہیں اس کے علاوہ ہو سکتا ہے electromagnetism سے بھی question آجائے یا calorie meter سے question آئے گا جو questions آتے ہیں وہ current electricity سے آتے ہیں electromagnetism household electricity سے بھی آجاتے ہیں mixture رہتا ہے تھوڑا بہت لیکن اس میں کیا خاص بات ہے جو questions آئیں گے اس میں current electricity میں resistance related questions ضرور آئے جس combination of resistance ہوگا یہ question simple numerical ہوگا wavelength velocity کے relation میں frequency کے respect میں ہو سکتا ہے اس پر question ہو سکتا ہے اگر ہم question number 4 پر آئیں تو calorie metri کا specific heat capacities related numerical ضرور یہاں آجاتا ہے ایک radio activity کا numerical ضرور آتا ہے جس میں alpha decay beta decay question ہوتا ہے اور electromagnetism کا question آتا ہے جس میں عام طور سے solenoid dc motor dynamo ان سے related question یا state wire میں current flow کر رہی ہے اس سے related چھوٹا سا question پوچھا جائے گا تو آپ کے سامنے یہاں پہ سلائیڈ میں list دی ہوئی ہے جس کی basis پہ آپ jot down کر لیجئے اور دھیان رکھئے کہ کون سے number پہ کون سا question ہے اور اس میں کون کون سے chapters آ رہے ہیں اس حساب سے آپ تیاری کریے اور ان numerical پہ ضرور دھیان دیجئے جو اس particular طریقے سے وہاں پر پوچھے جاتے ہیں جیسا میں question number 3 میں آپ کے ساب نئے resistance سے combinations related numerical ضرور ہوگا اور question number 4 میں calorimetry کا ایک specific heat capacity اور alpha decay beta decay related numerical ضرور ہوگا اب ہم آتے ہیں optional پہ section b میں یہاں کو آپ چار questions ریٹم کرنے out of six آپ سب سو نمبر کی تیاری کرتے ہیں 80 number کے پورے 80 میں 80 کی تیاری کرتے ہیں تو سارے chapters پڑھ کے آتے ہیں سب کو سارے chapter پڑھ کے آنا چاہیے پر اگر ہمارے سامنے option ہے تو what does it mean کہ ہمیں the best knowledge والے topics کو select کرنا چاہیے اس point کا discussion بھی بہت important ہے ہو سکتا کسی chapter میں آپ کے numerical بہت perfect ہو کسی chapter کی theory بہت perfect ہو یا کوئی chapter آپ کو اچھا نہ لگتا ہو تو ہم unwanted اپنی محنت کو کیوں کریں ہم اس طرح سے اس direction میں محنت کریں کہ ہم سارے questions صحیح طریقے سے attempt کر لیں تو آپ دیکھیں گے question number 5 اگر ہم question number 6 پہ دیکھیں تو question number 6 lights related numerical اور theory کا combination ہوگا اب اس میں کیا ہوتا ہے ایک ray diagram ضرور آئے جس میں convex lens اور concave lens کے بارے میں پوچھا جائے گا دوسرا اس سے related numerical اب آج کل آنے لگا ہے 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon question آم طور سے lateral displacement critical angle tirs related numerical real and apparent depth related theory کا problem ہو سکتا ہے یہ آیا تو آپ کے سامنے clear ہے کہ ہم light کے 3 chapter تیار کریں گے تو question number 6 7 جس میں یہ اور ایک numerical ہو جو combination of latent heat اور specific heat ہو گا 4 number کے numerical ہو گا اگر آپ calorie metry chapter کو perfectly تیار کر لیتے ہیں تو آپ یہ question ضرور attempt کریے اگر آپ اس کے numerical میں دکت ہے تو آپ اس کو دھیان دیجئے attempt کرنے سے پہلے سوچئے اور دوسرے question پہ switch over کریے یہ یہی planning ہے کہ ہمیں کون سے questions کو attempt کرنا چاہیے جس سے ہم زیادہ سے زیادہ score کر سکیں تو calorie meetry اگر آپ تیار کر سکتے ہیں تو آپ کو پورا ایک question ملنا ہے اس سے related question 8 ہے جو sound related question ہوگا completely sound related ہوگا sound ایک بہت parts میں آپ force vibration damn vibration natural vibration resonance اور characteristics of sound related amplitude frequencies related theoretical reason based question ملنا ہے آپ sound chapter تیار کر سکتے ہیں well defined طریقہ ہے آپ sound کو تیار کر لیجئے question تیار ہو جائے next question آتا ہے question number 9 جو household electricity اور current electricity کا combination ہوتا ہے اب اس میں دو numerical آجاتے ہیں ایک آتا ہے house old electricity سے اور وہ بھی clear ہے unwanted numerical نہیں کریے energy losses related i square rt joule heating effects related numerical یا بجلی کا bill pay करتے ہیں kilowatt hour اور joule کے relations related numerical وہ کریے اس کی practice کریے اس طرح numerical آئے گا اور ایک آتا circuit based problem EMF internal اور external resistance کی combination سے circuit بنا کے دے دیا گیا اس سے related numerical اگر آپ in numerical میں perfect ہیں اس question کو ضرور attempt کریے کیونکہ بہت جلدی ہوگا اور scoring ہوتا ہے اور last question بہت آسان question ہوتا ہے clearly question number 10 electromagnetism اور radio activity سے آتا ہے اور بہت simple theoretical chapters ہیں یہ آسانی سے یاد کر لیں گے اور ان کو تیار کر لیں اور full marks پانے کی کوشش کر تو آپ نے دیکھا اس طرح سے ان 10 questions کا discussion میں نے کیا جو topic wise ہیں تھوڑا بہت آگے پیچھے changes ہو سکتے ہیں پر آپ یہ مان کے چلیئے 90% تک اسی probability پہ questions آئیں گے اور اسی طرح کے part میں numerical آئیں گے اور theory آئے گی اور اگر آپ کی یہ planning تہلے سے ہے تو آپ جو پندرہ منٹ پیپر میں پڑھنے کے لئے ملتے ہیں وہاں decide کر لیں گے کہ which of the question I have to do لیکن اگر یہ سب تیاری نہیں ہے یہ planning نہیں تو ہو ہونا چاہیے تو آپ کو یہ guidelines دی گئی ہیں جس کی basis پہ آپ یہ ساری تیاری کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اب ایک اور بڑا interesting point آتا ہے وہ ہے about the numerical جو بہت زیادہ بچوں کو دکھت کرتا ہے جب copy checking میں numerical دیکھا جاتا ہے تو وہ step marking پہ based ہوتا ہے آپ کا صحیح اور آنسر غلط ہے اس پہ depend نہیں کرتا ہے for example لیا گیا ہے جیسے کی numerical four marks کا ہے تو اس میں چار steps ہوئیں گے وہ کیا ہوں گے سمجھ لیجئے پہلا step ہوگا آپ کو formula correct لکھنا ہوگا اور اس کا statement لکھنا ہوگا چھوٹا سا statement بہت لیندی نہیں آپ کو ایک marks award ہو جائے گا پھر آپ اس میں numeric value ڈالیں گے اس کی values لکھ دیں گے properly جو formula terms تھی تو آپ second marks award ہو جائے گا دو number مل گئے آپ کو numerical نہیں آتا چھوڑ دیجے پھر number مل جائے گا پر دھیان دیجئے اگر غلط unit لکھ دیں گے تو پورے marks چلے جائیں گے last کے دو کیوں کیونکہ آپ سوچ کے دیکھئے اگر calorie metric numerical کر رہے ہیں آپ اور اس میں آپ سے mass پوچھا گیا تو آپ answer kilogram میں تو لکھیں گے ورنہ تو physics کا logic غلط ہو جائے گا تو unit غلط ہونے سے دو number چلے جائیں گے answer ٹھیک ہونے کے بعد بھی غلط ہو جائے گا یہ بھی دھیان دینے کی بات ہے تو آپ کو اس طرح سے numerical کرتے سمیں اس بات کا دھیان دینا ہے اور اپنے answer کو بلکل ٹھیک کرنا ہے تو numerical کرتے سمیں گھبرانا نہیں ہے کرنا ضرور ہے تو یہ آپ کے سامنے چھے پوائنٹس آئے جس کی basis پہ آپ اپنی practice کریے پڑھائی کریے اور finally ایک بہت important بات آخر میں بتا دوں ہم کیا کرتے ہیں جب question paper میں ہمیں question نہیں آتا question blank چھوڑ دیتے no آپ کو سارے questions کرنے چاہیے at the same time اگر آپ نے چار option question کر لیے اور time بچا ہے تو جو بچے ہوئے questions ہیں وہ بھی کر دیجئے سارے question check ہوئیں گے اور best option ہوئیں گے آپ کے best marks ہوئیں گے وہ add کیے جائیں گے ایک بات ہوتا کیا ہے کہ ہم اگر کوئی numerical نہیں آتا تو numerical میں کچھ بھی نہیں لکھ دیجئے اس کی value ہی رکھ دیجئے تو میں نے بولا دو number مل جائیں گے آپ نے answer لکھنا ہے اس statement آپ نہیں بنا پا رہے کچھ اس سے related logical term لکھ لکھ آجاتے ہیں تو بچے نے غلط لکھاؤ صحیح لکھاؤ اس کا فرق نہیں پڑتا اس کو marks award ہوں لیکن کس condition پہ ہوئیں گے اگر اس نے وہ question attempt کیا ہے تو آپ question کو attempt کر لیجئے آپ کو نہیں آتا ہے پھر بھی کر دیجئے تھوڑا بہت کچھ تو آتا ہوگا وہ ہی لکھ دیجئے ہو سکتا ہے آپ بہت lucky اور آپ کا وہ question check ہو جائے اور آپ scoring میں آجائیں اور وہ question اگر سلبس کا نہیں تھا تو بھی آپ کو number ملیں گے تو کو کوئی question چھوڑنا نہیں ہے سارے question کرنے کی کوشش کرنی ہے لیکن پہلے جس perfect ہے اس کو کریے اور ایک اور important بات جب اپنے question paper کو کریں گے تو جو question نہیں آتا ہے اس کی جگہ چھوڑ کے اگلا question کرتے جائیے سوچنے میں time خرچ نہیں کریے دو گھنٹے کے time کے میں آپ کو planning پہلے سے کر لینی ہے کی کیسے questions کو کریں گے میرا ماننا ہے compulsory section میں آپ کو 1 hour 15 minutes لگانے چاہیے اور optional میں 45 minutes لگانے چاہیے I hope میری آپ کو ساری بات ہیں اور یہ tip سمجھ میں آگئی ہوئیں گی now try to get full marks 80 out of 80 in theory آپ ultimately 100 کے aggregate پہ پہنچ جائیں گے so for the examination and physics paper all the best best of luck to all of you thank you very much